اسلام علیکم جی تو آج میں آپ کے ساتھ ایک امیزنگ سی بریک فاسٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کے پاس ناشتے میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو آپ یہ ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑے سا انڈوں کا زیادہ یوز ہوتا ہے لیکن آپ کو بتا کہ انڈے جو ہیں وہ وائٹامین سے بڑھ پور ہوتے ہیں تو آپ کوئی بات نہیں آپ انڈوں کا استعمال کر لیجئے گا اچھا خیر تو یہاں پہ نا میں نے سات انڈے یوز کیا ہیں آپ کو بتا انڈوں کے سالن میں چنکس والے انڈے ہونا تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں مزیدار بھی لگتے ہیں تو اس لئے میں زیادہ انڈوں کا یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں تو سات انڈوں کو نا سب سے پہلے میں نے ایک باول کے اندر توڑ لیا تھا آپ چاہیں تو ڈائریکٹ بھی توڑ کے ڈال سکتے ہیں پھر میں نے گرم گرم آئل کے اندر ڈال دیئے تھے سارے انڈے اچھا گرم آئل کے اندر انڈے ڈال کے ہم نے سب سے پہلے اس کو فرائی کر لینا اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہی فرائی کریں گے آپ کو پتا ہے اگر ہم زیادہ دیر کے لیے انڈا فرائی کرتے ہیں تو وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو وہ کھانے میں بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے بہت زیادہ ان کو فرائی نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی کیونکہ میرے ہسپنڈ کو یہ انڈوں والی ریسپی بہت اچھی لگی تھی انہوں نے تو بہت شوق سے کھایا تھے دو دن وہ انڈوں کا ہی سالن کھاتے رہے تھے ان کو پسندی اتنا آیا تھا اچھا اب آپ لوگ سوچے ہوں گے کہ یہ بہت زیادہ آئلی ہو گیا آپ نے بہت زیادہ آئل میں ڈال دیئے ہیں آپ کو پتا فرائی انڈا آئل میں ہی بنتا ہے اور جو لیفٹ آور آئل ہوتا ہے تو آپ نیکس ٹائم کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں وہ کونسا حراب ہو جاتا ہے ایک ہی دفعہ میں اگر آپ نے یوز کیا تو اس کو آپ نے یوز بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے آئل پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس یہاں پہ انڈے یہاں پہ فرائی ہو چکے سے ایک سے دو منٹ ہی ہم نے ان کو فرائی کرنا تھا بس ابھی ہم ان کو نکار لیتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے انڈوں کو فرائی کر لیا تھا ابھی ہم ان کو نکار لیتے ہیں اور آپ نے یہ اچھے طریقے سے نکار لینا ہے تاکہ آئلی بلکل بھی نہ ہو اور تھوڑی دیرہ پلیٹ کے اندر ایسے ہی سٹینر کو رکھ دیں گے تو سوڑا آئل پلیٹ میں آ جائے گا اور انڈے آئل فری ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے چلے پھر چلتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی طرف آپ جلد اسے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کر دیں سبسکرائب بھی کر لیے اگر یہ یوٹیوب چینل کو تاکہ آپ کو مزہ مزے کی ریسپیز ملتی رہیں اچھا خیر تو یہاں پہ نا تین میں نے ٹیماتر لیئے ہیں میڈیم سائز کے آپ دیکھ لیں اگر آپ نے زیادہ اس کو گریوی والا بنانا ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ تین ٹیماتر لیں گے اور اس کو بلینڈر میں ڈال دیں گے یہ گرائنڈر میں مکسی میں اس کے بعد میں نے چار سے پانچ ازہری مچے لیئے ان کو بلینڈ کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے آئل یہ دیکھیں میں نے صرف دو سے تین چمچ ہی آئل لیا ہے اس کے اندر میں نے زیرا اور اس میں تیز پتہ ڈال کے اس کو تھوڑا سے سوتے کر لیا ہے فرائی کر لیا ہلکا سا اس کے بعد میں نے اس میں پیاز ڈال دیا ہے میں نے یہاں پہ نا میڈیم سائز کا ایک بڑا پیاز لیا ہے لارچ سائز کا آپ چاہیں تو میڈیم بھی دو لے سکتے ہیں بس پیازوں کو یہاں پہ ہم نے نا لائٹ لائٹ سا فرائی کرنا ہے گولڈن سا تاکہ پیازوں کا جو کچھا پان ہے نا وہ دور ہو جائے جب پیازوں کا کچھا پان دور ہو جائے گا نا تو پھر ہم باقی کے سپائسز اس میں ایڈ کریں گے تو بس یہاں پہ پیاز جو ہے نا یہ لائٹ سا گولڈن سے ہو چکے ہیں ابھی اس کے اندر ہم ٹوماتر شامل کر دیتے ہیں ٹوماتر اور حریمیچوں کا جو ہم نے پیسٹ تیار گیا تو وہ اس میں ڈال دیا ہے میں نے ساتھ میں لسن ادرہ کا پیسٹ ڈال دیا اچھا اگر آپ کے پاس لسن ادرہ کا پیسٹ نہ ہو تو آپ جب پیاز سوری ٹوماتر اور حریمیچوں کو گرائنڈ کریں گے تب آپ لسن اور ادرہ کو اسی کے اندر ڈال کے آپ اس کو گرائنڈ کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس فروزن یا اس طرح کا نہیں ہے پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے جناب لال مچ پاورڈر اور اس کے علاوہ زیرہ پاورڈر دنیا پاورڈر حلدی نمک اور گرم مسالہ اور باقی ہم انڈ پر ڈالیں گے بس اس کو اچھی طرح سے نا ہم نے بون لینا ہے مسالے کو مسالہ آپ نے بہت اچھی طرح سے بون لینا ہے جب مسالہ بون جائے گا آئل اس کا سپرٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر انڈے شامل کر دیں گے یہ دیکھیں انڈوں کے اندر بلکل بھی آئل نہیں ہے میں نے آئل ابزورب اس کا نکال لیا تھا اور ہلکا پھلکا ہی آئل ہے جتنا فرائی انڈے میں لگتا ہے اتنا ہی آئل ہے زیادہ آئلی نہیں ہے تو شروع میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ آئلی ہو گیا تو آئل جو ہے نا وہ ہم دوبارہ بھی استعمال کر لیں گے کسی ریسپی میں اچھا یہاں پہ نا اب ہم مکس کریں گے اچھا انڈوں کو نا آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور آپ چاہیں تو اس کے نا چھوٹ چھوٹ سے پیچیز بھی کر لیجئے گا یہ چنکس بن جاتے ہیں اس طرح انڈوں کے تو یہ پراتھوں کے ساتھ یہ ریسپی بہت مزے گی لگتی ہے انڈ پہ پھر آپ نے گرم مسالہ پاورڈر اور تھوڑی سی کسوری میتھی اس میں سپرنکل کر دینی ہے اور اس کو لیڈ لگا کے نا کور کر دینا ہے تاکہ مسالہ انڈوں کے ساتھ اچھے سے ایبزوب ہو جائے اور مکس ہو جائے انڈوں کے ساتھ یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے انڈوں کے ساتھ مکس ہو گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ ہماری ریسپی کتنی شاندار بن کے تیار ہوئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ناشتے میں سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ اس میں انڈوں کے چنکس بہت مزے کے لگتے ہیں جب آپ پراتھے کے ساتھ اس کو نہ سرو کرتے ہیں ویڈیو اچھلے گی تو ضرور شیئر کیجئے گا لائک پینڈ اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا یوٹیوب چینل کو اللہ حافظ